Hello guys, welcome back to the channel آج ہم بات کرنے والے ہیں ورڈس ایپ کے بارے میں جو کہ آپ بھی use کرتے ہیں اور بہت سارے اور دنیا کے لوگ بھی اس کو use کرتے ہیں اگر دیکھا جائے اس کے users کے بارے میں تو 90% تک پوری دنیا میں active users ورڈس ایپ کے ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ورڈس ایپ کے ایسے latest features کے بارے میں جن کے بارے میں جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی آنے والی life کو اور زیادہ pride کر سکیں تو آئیں چلتے ہیں اپنے topic کے طرف اور جاننا کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی tips ہیں tricks ہیں اور hacks ہیں جن کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے Hello guys میں ہوں عدنان آپ دیکھ رہے ہیں technical استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں technology's کی دنیا میں سبسکرائب کریں technical استاجی یوٹیوب چینل کو اور bell icon کا دوائیں latest technology ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے friends آج کی اس ویڈیو کو last تک لازمی دیکھے گیا کیونکہ میں نے 15 ایسی ورڈسیب کی tips, tricks, hacks کے لیٹڈ ویڈیوز اس ویڈیو میں شوٹ کر دی ہیں جس کو جاننا کے بعد آپ اپنے family members, friends یا relative کے جتنے بھی issues ہوں گے وہ چھٹکیوں میں solve کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کا کزن کہتا ہے کہ مجھے یہ problem آرہی ہے ورڈسیب میں یہ problem آرہی ہے یا اگر یہ چیز ہوتی ورڈسیب میں تو کیسا تھا تو اس کے لئے آپ کو آج کس ویڈیو کو یا cousins یا اپنی gfbf کو بھیجنے کے لئے لیکن اب آپ اسی voice کی جو function ہیں اسے ویڈیو میسیج بھیج سکتے ہیں لیکن یہ کام کرنے سے پہلے firstly آپ جائیں play store کے اوپر جا کے اپنے ورڈسیب کو اپ ڈیٹ کر لیں تاکہ تمام features آپ کے mobile میں automatically install ہو جائیں front second tip کی اگر بات کریں تو ہم اگر کسی اپنے family member friend یا دوست کو یا gfbf کو میسیج بھیجتے ہیں اور وہ میسیج ریڈ کرنے کے بعد بھی یہ کہتا ہے جب آپ اس سے ملتے ہیں کہ آپ نہیں میرا میسیج کا جواب نہیں دیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کا میسیج ملا ہی نہیں اگر ملا ہے تو میں نے اس کو scene نہیں کیا یا میں نے read نہیں کیا تو simply آپ نے اس person کو میسیج بھیجنا ہے اور کچھ time کے بعد جب آپ کو لگے کہ اس نے میسیج دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تو جسٹ آپ نے اس کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد اوپر eye کا option آئے گا اس کو آپ نے click کرنا ہے تو وہاں پہ وہ بتا دے گا کہ اس نے read کیا ہے یا نہیں کیا اور friends ایسی ہی same as whatsapp groups میں ہیں کہ group میں اگر آپ نے کسی کو میسیج send کیا ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں کہ اس نے میسیج میرا read کیا ہے یا نہیں کیا تو simple is that کہ آپ نے اس کو select کرنا ہے اوپر 3 dots کی اوپر click کرنا ہے info کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس نے میسی read کیا ہے یا نہیں کیا friend number 3 کہ اگر ہم بات کریں تو بہت ساری chats میں سے کچھ ایسی chats ہوتی ہیں جو کہ ماری personal chats ہوتی ہیں جو کہ hide ہوتی ہیں جو کہ family member کی ہوتی ہیں اور کچھ زیادہ ہی personal chats ہوتی ہیں اور جس میں آپ fingerprint log لگانا چاہتے ہیں کہ یہ chat جسٹ میں ہی open کر سکوں اپنے mobile میں اپنی security کے ساتھ تو یہ کام بھی آپ آج کے time میں verse app پر کر سکتے ہیں دوسر option کا نام ہے chat log جیسے آپ اس کو اوپر click کریں گے تو آپ اس کو open کریں گے اور اپنا fingerprint کی verification دیں گے تو آپ کا fingerprint وہاں پہ set ہو جائے گا اس کے بعد جب بھی آپ اس کو open کریں گے تو آپ کے fingerprint بینہ وہ چیز open نہیں ہوگی friends پرانے ورڈس ایب میں تو آپ pictures بھیجتے تھے اور اس کی quality جو تھی وہ ورڈس ایب low کر کے کسی کو send کرتا تھا اور یہ بہت ہی پرشانی ہوتی تھی کچھ کی pixels وہ damage ہو جاتے تھے جو کہ zooming کی اوپر accurate result نہیں ملتا تھا لیکن آج کے وقت میں send کر سکتے ہیں so simple is that کہ جو بھی آپ نے picture بھیجنی ہے high quality میں آپ نے جانا ہے اپنی options میں وہاں پہ gallery کا option آئے گا اس کو آپ نے click کرنا ہے پھر اپنے اپنی gallery میں سے picture select کرنے ہیں جیسے آپ اس کو send کرنے لگے گے تو اوپر آپ کو top پہ sd کا option اظر آئے گا اس کو آپ نے click کرنا تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس کو low quality میں بھیجنا ہے یا high standard quality میں بھیجنا ہے تو وہ آپ کے پاس twice ہے آپ sd quality میں بھی send کر سکتے ہیں picture جس کا result جو ہے وہ accurate ہوگا جو کہ اس picture کا accurate result ہے friends اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے like کر دیں چینل کے اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کر دیں friends بعض وقت کیا ہوتا تھا پرانے ورسائب میں کہ کوئی بھی message ہم کسی کو بھیجتے ہیں اس میں کچھ wording غلط ہو گئی ہے یا ہم نے کسی کو کچھ غلط بول دیا ہے ہم نے یہ سوچ رہے ہیں یا یہ غلطی سے message ہو گیا تو ہم every minute میں جاتے ہیں اور جا کے ہم اس کو deal کر دیتے ہیں بٹ یہاں پہ بڑس ہے اپنی ایک feature جو ہے اس کو launch کیا ہے کہ آپ اپنے message کو اسی message کو دوبارہ re-edit کر کے اس میں changing کر کے دوبارہ re-send کر سکتے ہیں تو just آپ نے اپنے message کو long press کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ options آئیں گے جس میں سے ایک edit کا option ہوگا جس کو آپ نے click کرنا ہے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور کسی قسم کو کوئی question ہے تو آپ comment section میں بتا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لازمی like کیجئے گا اور share کیجئے گا اپنے ورڈسائیف friends کے ساتھ جو کہ ورڈسائیف بہت زیادہ use کرتے ہیں اور چینل کے اوپر نہیں ہوتا چینل کو لازم subscribe کریں کیونکہ ایسی ہی latest technologies کے لیٹر ویڈیو daily basis کی اوپر upload ہو دی ہیں bell icon کو پیس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی latest ویڈیو upload کروں گا تو آپ تک اس کا notification جلد زلد پہنچ سکیں اپنا کیا رکھیں دعا میں یار رکھیں ملتے ہیں next ویڈیو میں